بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم ام آباد ایک نئے درس ہے ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس میں ہم ماہ ربیو الاول اور اس کے بیدعات و رسوم پڑھیں گے تو انسان پر اللہ تعالی کی نعمتوں کا شمار اسی طرح محال ہے جیسے سورج کی روشنی میں ستارے گنہ مگر سب سے بڑھ کر جو احسان اللہ نے بالخصوص انسان پر اور بالعموم پوری کائنات پر فرمایا وہ اپنے محبوب رحمت للعالمین خیر الخلق اور اشرف الناس کو عالمی دنیا میں مفغوظ فرما کر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے ربیو الاول یعنی موسم بہار میں لوگوں کی فلاح کے واسطے دنیا میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار در بہار کی مصداق ہے ایک تو زمان بہار کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی حسین بہار تقریبا سوہ چودہ سو برس پہلے عرب کے رکستانوں میں ایسی بہار آئیں کہ جس سے پھیلی ظلمت چھٹ گئی ہر سمت چائی گٹائے مٹ گئی ہر ذرے پر نور برسنے لگا اشجار سر سبز ہوئے اور زمین بھی شاداب ہوئی فضائے محکنے لگی اور ہوایے جھومنے لگی کیونکہ اس بہار میں شہنشاہ آزم وجہ تخلیق آدم کائنات کے سردار زمین و آسمان کے سر تاج اور وہ ہستی تشریف لا رہی تھی جس کے سناخوا زمین پر پتر اور آسمان پر تارے تھے جس کا فلق کو روز اول سے انتظار رہا تھا زمانے کی گردش جب بھی ربی الاول کا حلال دیکھتی ہیں دلوں میں عشق رسول کی لہر موجزن ہو جاتی ہیں اور ایمان یک دم تازہ ہو جاتا ہے ربی الاول کی آمد ہر سال تجدید اہد وفا وہ سنت کا پیام دیتی ہیں اس ماہ کا حق تو یہ ہے کہ اس میں کوئی خلافی سنت کام نہ ہو جو دین حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو مگر افسوس ہے ان احسان فراموش انسانوں پر جنہوں نے سب کچھ بلا دیا جہالت کے جس گٹا ٹھوپ اندیرے سے اس کریمی ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا آج اسی گڑے میں کودنے کو دوڑ رہے ہیں ظلم در ظلم یہ مسلمان حبیب خدا کو ناراض کر کے بھی ان کی شفاعت کا امیدوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہدایت اور عمدہ شریعت لے کر آئے وہ ایک ایسی مبارک ملت لائے جس کی راتیں پر امن اور دن پر نور ہوتے ہیں حادی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راہ دکلائی جس پر چل کر انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے اور جس سے دلو کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے انسان رحمان کو پہچان لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی بلائی کی طرف راہنمائی کی اور غیب کی باتیں بتانے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو ادا کر چکی اور اللہ کی امانت یعنی اسلام کو لوگوں تک پورا پہنچا دیا تو راضیان مرضیان اپنے خالقی حقیقی سے جاملے اور اس دین کو قیامت تک کے لیے کامل و مکمل لوگ کے درمیان چھوڑا الیوم اکملت لکم دینکم اب اس دین میں نہ تو کسی زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کسی نقص کا تصور میرے عزیز بائیو کچھ تو ہوش کے نہ خن لے اور غور کرے کہ اس مبارک مہینے میں کرنے کی کام کیا ہے اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو عمل ہمارے حق میں مفید ہو اس کو اختیار کریں اور جو مذر ہو اس سے کنارہ کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی تفیق